بیہار کے کشنگن لوگ سبا میں امائیم پارٹی کے دوارہ صدستہ ابھیان چور پر پردیس صدی شخطر علیمان کی موجودگی میں ٹیرہ گاچ میں پری سنکھیا میں لوگ ہوئے امائیم میں سامل امائیم کے صدستہ ابھیان میں لوگوں کی بھیر دیکھ کر پردیس صدی شخطر علیمان صاحب ہوئے گد گد دیکھئے میدان جنگ کی جیت سپاہیوں کے احتمار میں لگتا ہے پورے پنچائت سے پورے پرخند کے لوگوں کے یہاں جمعہ وڑے اور جس طرح سے کارج کرتاؤں نے سنکل پھ لیا ہے آج جو بیسواس انہوں کے پیشانی پر ہم نے دیکھی ہے یقین ہے جو کچھ انہوں کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں اور کیا دوارہ چوبیس کی لوگ سوچنوں میں پارٹی کو کچھ موجودگی میں دراصل سنگٹھن کا پھردر گٹھن ہو رہا ہے ہر جگہ پر جی تیرا گاج کا بھی پھردر گٹھن ہوا ہے ابھی ہمارے سمسی بھائی ہمارے یہاں پر کارجن کا رو رضا کر رہے ہیں سب ساتھیوں کے ساتھ راہت صاحب کو ابھی یہاں کا آدھرکش بنایا گیا ہے اور راہت صاحب نے بارہ پرکھنوں میں اپنے آدھرک چھپا آدھرک سچیب مہلا سیل کیا یہ سارا چننے کا کام کیا ہے آج ان کا سواگت سمارو کی تھا آج سنگٹھن کے تعلق سے ایک ٹریننگ بھی تھی اسی میں میں آیا ہوا تھا انہوں کا بڑا آفار سمکن ہے میں آبھاری ہوں سبوں کا کہ ٹراغاج کے ہر ایک پنچائے سے لوگوں نے سنکل پیا ہے کہ آنے والے دوہزار چوبیس میں ہر گھر مجلس کا پیغام پہنچائیں گے اور مجلس کو جتانے کا کام جس پرکار سے بھوٹ دیا تھا پچھلے سال بیزان سواب میں اسی پرکار سے تو نہیں کریں گے جتنے کا بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھیتی دہی ہوتی ہے لیکن اس کی ویسے کسان دہکانی کو نہیں چھوڑ لیتا ہے کسی کے گود میں اگر بچہ مر جائے تو پھر اپنے اگلے اولاد کی تمنہ رکھتا ہے معاملہ یہ ہے کہ اختوریمان کا ایک کریکٹر رہا ہے مجھے جانتے ہیں لوگ کہ پہاڑ ٹل سکتا ہے اختوریمان اپنی جوان سے نہیں چاہ سکتا ہے اب تک ہم نے جو کچھ کمائیا ہے راجنیتی میں بسوات ہی ہم نے کمائیا ہے اور میں سمجھتا ہوں سیمانچل میں نہیں بلکہ پورے بحار میں آج امائیم پر کے تئین ہم لوگوں نے بسوات جگانے کا کام کیا ہے پارٹی سے بھاگے لوگ کاؤریس سے بھاگے سیدھے بی جی پی میں گئے ہیں لوگ جدیوں سے جاگے بی جی پی میں جاگے وزیر بنے ہیں لوگ ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا لیکن غریب کی کا معاملہ ہے کہ غریب کا بیٹا فسل گیا تو بیڑنگا ہو گیا اور امیر کا بیٹا فسل گیا تو بابو فسل گیا یہ نہیں چلے گا ان لوگوں نے ہی بابری مجید کو سمپردائی لوگوں نے توڑا ہے اور راجت ججیو کوریس نے مل کر امائیم کو توڑا ہے امائیم کو نہیں توڑا ہے بلکہ سیمانچل کی بسواس کو توڑا ہے اس سے ایسے تمام تر لوگوں کو آنے والے دوہزار چوبیس میں سیمانچل کی جنتہ سبق پڑھائے گی اور پورے بیہار کی جنتہ کو اس بات سے دکھ ہے کہ ایک پارٹی جو دلیتوں کی اگلیتوں کی آواز اٹھانے والی آئے تھی اس کو توڑنے کا اگر کام کسی نے کیا ہے تو دلیت اور سوشیتوں کی بات کرنے والے غلط ہوئے ہیں